ناظرین آپ نے صحیح پہچانا یہ وادی کشمیر کی خوبصورت جیل جیل ڈل ہے جہاں کہیں بھی ہم نظر دوڑائیں تو خوبصورت نظارے نظر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ملکی اور گیر ملکی سیاہ جو ہے ڈل لیک دیکھے بنا انہیں اتمنان نہیں یہ روٹ جو ہے مغل باغات کی طرف پی جاتا ہے نشات شالی مار ہرون اور اس کے عرد کر بہت سارے باغات ہے جہاں کی سیر ہمارے سیاہ کرتے ہیں مین روڈز سے ہوتے ہوئے سیاہ کافی محسوس ہوتے ہیں اور خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں جی ٹونٹی کے سسرے میں جو مندبین یہاں پہ آئے تھے کافی محسوس ہوئے یہاں پر ناظرین جہاں سرکار کی توجہ اس جانب مقصود ہوئی تھی وہیں دوسرا رکھ جو ہے اندرونی روڈ جب آپ دوسری طرف اپنا مقموردن دیں گے جہاں پہ ٹنگ باغ اور شنار باغ جس سے کہا جاتا ہے اندرونی علاقہ ہے وہاں سے اکثر بیشتر ہماری سیاہ جو ہے اپنے ہوتوں کا رکھ کرتے ہیں ایک طرف تو وہ خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں اور دوسری جانب جب وہ اندرونی علاقے سے چلتے ہیں تو بدبو کی وجہ سے ان کے موخ جو ہے وہ ڈکے رہتے ہیں کیا سرکار کی توجہ اندرونی علاقوں کی طرف نہیں جاتی ہے نظرین یہ ہے تصویر کا دوسرا رکھ جنار باغ یعنی اسے گھگری بل بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ ایک دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور اندر خالی زمین ہے مسجد باغ بلکل سامنے ہیں کھوڑا کرکٹ کے ٹھیر جمع ہے یہاں پہ جو بھی شخص آتا ہے اپنی مرضی سے یہاں پہ کھوڑا کرکٹ ڈال دیتا ہے اندرونی علاقوں میں ہوتل چلانے والے حضرات جو ہے آرام سے یہاں پہ جتنا بھی گندہ میٹیریل ہوتنوں سے نکلتا ہے وہ یہاں پہ ڈالتے ہیں اور بہار یعنی بھیرونی راستہ بلکل صاف ہے اور اندرونی راستہ جو ہے کافی خستہ حالت میں ہے یہاں پہ اتنی بدو ہے کہ ایک انسان چلنے کے قابل نہیں ہے اس راستے پہ ہم سرکار کی توجہ اس کی طرف مقصول کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹیم کو یہاں بیجیں اور دیکھیں اندرونی علاقے کی حالت کیا ہے ہماری سیاہ جب یہاں سے چلتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے کیا یہ محلے والے گندے ہیں کیا ہوتل والے گندے ہیں یا منسپل کارپریشن جو ہے وہ تماشائی بنی ہوئی ہے یا حکام دور سے تماشا دیکھ رہے ہیں